بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے زبا ہو کر دوبارہ زندہ ہونے والے چار پرندوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا جی ہاں یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے آئیے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم چار پرندوں کو پالو ان کو خوب کھلا پلا کر اپنی طرف مانوس کر لو پھر تم انہیں زبا کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گردوں نواخ کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مروح ایک کبوتر ایک گدھ اور ایک مور ان چار پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان پرندوں کو خوب کھلا پلا کر اپنی طرف مانوس کر لیا پھر چاروں پرندوں کو زبا کر کے ان کے سروں کو اپنے پانس رکھ لیا اور ان چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ اے مروح اے کبوتر اے گدھ اے مور آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت پوشت ہڈی پر الگ ہو کر چار پرندے تیار ہو گئے اور وہ چاروں پرندے جو تھے بنا سروں کے جی ہاں سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے تو وہ چاروں پرندے بنا سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر پھر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اتمنان و اقرار مل گیا اس واقعہ کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورة البقارہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے چنانچہ پارہ تین سورة البقارہ آیت نمبر دو سو ساٹھ میں بیان ہوتا ہے ترجمہ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی چار پرندے پکڑ لو پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے جزاک اللہ خیرہ